بیوروکریسی کو قابو کرنے کے لیے مہت میں انٹی کرپشن کا جال تیار بدنوانی میں ملاوث سرکاری افسران کے گیر شکنجہ سخت کرپشن میں ملاوث گریڈ انیس اور بیس کے چھتیس سرکاری افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ فیرس تیار سابق ڈی جی ای پی اے ڈاکٹر جابد اقبال پی ڈی اگریکلچر ڈاکٹر محمد بشیر ادنان زفر شامل ڈی جی اینٹی کرپشن نے ڈی ایم جی پی ایم ایس اور پی سی ایس افسران کے خلاف انکواری کی منصوری دی امران خان کے تیارے میں بم کی بوگرز کال ون فائپر بم کی اطلاع پر پولیس کی دوڑیں لگ گئیں انتظامیاں کے ہاتھ پیر پھول گئے سولہ تاریخ کی رات ساڑھے دس پجے پولیس کو بم کی موجود کی سے متعلق اطلاع ملی پولیس اور ڈالفن پورس نے موقع پر پہنچ کر سوڑی وال ملتان روڈ کی رہائشی خاتون عرم وحید کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج ویسے ہی کال کی تھی خاتون کا دورانے تب تیش انکشار قیدی نمبر چار چار ساپ سفر سے ملاقات کا دن مریم نواز والدہ شمیم شریف کیپٹن سفدر اور حمزہ شہباز کی کوٹ لکپت جیل آمد کارکنوں نے پھولوں کی پتیاں نشاور کی پرویز ملک، خواجہ امیران نظیر، بلال یاسین، لارڈ میر، خواجہ احمد حسان، غزالی سلیم برٹ اور چودری شہباز، راجہ فاروق حیدر، سابق گورنر سندھ، زبیر عمر بھی کوٹ لکپت جیل پہنچے جیل کے اندر جانے کی کوشش پر لیگی کارکنوں کی پولیس اہلکاروں کے ساتھ تخت کلامی لیگی کارکنوں اور خواتین کی بڑی تعداد میں کوٹ لکپت جیل آمد قائد کے حق میں نارے بازی ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے ہمارے دور کے ترقیاتی منصوبیں آج بند پڑے ہیں اخبار پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ملک بدترین حالت میں ہے موجودہ حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاری ماریں گے حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ کام کر کے دکھائیں نواز شریف سے لیگی ارکان کی ملاقات کی اندرونی کہانی لاہار دے اس پر فورڈ آثارٹی کی صوبے بھر میں دیسی گھی پروڈکشن یونٹس کی چیکنگ مہم ایک سو ستتر پروڈکشن یونٹس کی چیکنگ ناکس انتظامات پر دو سین پانچ کو ضرمانے حفظان سہت کے اصولوں کے خلاف ورزوں پر ستتر پروڈکشن یونٹس کو اسطلاحی نوٹسیز ڈیلی ویڈیز اور کانٹریکٹ ملاسمین کو مستقل کرو جنرل اسپتال میں پیران میڈکس کا احتجاج حکومت کے خلاف نارباسی دو ہزار ملاسمین نے مطالبات کے منصوری تک کام چھوڑ دیا انڈور، آؤٹڈور، نیورو اور اوپی ڈی بند کر کے احتجاج مریض رول کر رہ گئے جنر اسپتال میں لاکھوں روپے کی عدویات چوری ہونے سے بچ گئیں گیٹ کیپر کی کمال ہوشیاری عدویات سے بھرا ٹرک پکڑ لیا ایکسپائری کے نام پر گردوں کی عدویات باہر بھیجی جا رہی تھی ڈیریکٹر فارمیل سی عثمان غنی اور سیکیورٹی آفیسر کرنل ریٹائیڈ ابتقار کیمیکل سٹور کیپر فرمائش اور جاوید سرور ملوث پائے گئے گیس کے بندے شہریوں کے لیے عذاب بن گئی معاملات زندگی متاثر چولے تھنڈے پڑ گئے عزیز دین روڈ ساندھا کے رہائشوں کا گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج نعرے بازی واسا کا وارٹر بم لڈی اے گورننڈ بارڈی نے ڈیفیوز کر دیا گھریلو سارفین کی وارٹر ٹریرف بڑھانے کی واسا کی استدہ مسترد واسا نے سو فیصد تک اضافے کی ڈیمانٹ کی تھی پانی کی سہولیات بہتر نہ ہونے پر عوام پر اضافی بوجھ نہیں ڈال سکتے گورننگ بارڈی کا موقع ورکنگ پیپر کی کاپی لاہور نیوز پر نیا بلدیاتی نظام دہی علاقوں کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا پنجاب میں دو جہتی بلدیاتی نظام لائے جا رہا ہے عراقین اسمبلی کو اقتے اختیارات چھوڑنے پر قائل کریں گے عوام کا بنیادی مسئلہ ترقیاتی کاموں کا نہ ہونا ہے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کا بینل صوبائی بلدیاتی اجلاف سے کتا سپیکر پنجاب اسمبلی چادری پرویز الہی سے آورسیز کمیشن پنجاب کے واس چیئرمین وسیم چادری کی ملاقات آورسیز پاکستانیز کمیشن کی کارکردگی اور دیگر امور پر تبادلہ قیال صوبائی وزیر سنت و تجارت میاستلام اقبال نے الفتح روڈ پر ترقیاتی کام کا افتتہ کر دیا صوبائی وزیر سنت کا کہنا تھا کہ علاقے میں ٹوٹی سڑکوں کی بہالی کا کام کر رہے ہیں سہت اور تعلیم کی سہولتیں بھی دیں گے لاہور چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری میں میڈیسن ٹریڈ کا اجلاس ڈرگ انسپیکٹرز لائیسنس کی تجدید نہیں کر رہے تاجروں کی شکایات لائیسنس تجدید نہ ہونے سے کمپنیاں ادویات سپلائی نہیں کر رہی اجلاس کے شرکوں یونیورسٹری آف سینٹرل پنجاب میں سالانہ جاپ پیئر کی افتتہ ہی تقریب انفرمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ ہسپیٹیلیٹی بینکنگ ٹیک سٹائل سمیت اکیان میں کمپنیز نے اپنے سٹالز لگائے یو سی پی کے پروڑکٹر ڈاکٹر زفر اللہ کا مختلف سٹالز کا دورہ موسیقی